اگر آپ کو میں ایران کے شہر فراسان کے دو درویشوں کا ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں یاد رکھیں کہ قصہ حکمت بھرا ہو اس پہ عمل کرنا چاہیے اسے سنکھنا چاہیے اور میں اسے افصان دبات میں قصہ کہہ رہا ہوں دوسری دبات میں اسے مقایت کی کہتے ہیں ایران کی شہر کے دو درویش نہیں سمبر کے لیے جا رہے تھے راستے میں ان سے خدا ہو رہی اب ان دونوں کی آجتے ایک دفرے سے مختلف تھے ایک پیجارہ کمزور تھا ایک موٹا تازہ ایک کم کھانے والا دو دو تین دن دن تک کھانا نہ بھی منتا تو وہ صدر کرتا اور ایک ایسا کہ دن میں اگر اسے دین بار کھانا نہ ملتا تو تھوڑی بھی تکیر ہوتی وہ بوکھ ہمر جاتا بوکھ ہمرنے کے قریب ہو جاتا اب وہ سفر کر رہا تھا سفر کے دوران اچانک ان سے کوئی خطا ہو رہی اور وقت کے بادشاہ نے انہیں قید کر دیا اب یہ دونوں قید ہو گئے قید ہونے کے بعد اب بادشاہ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو قید میں کھا دیا جائے اور جس کوٹری میں منت کیا جائے اس کوٹری کو باہر سے لیپ دیا جائے مٹی کے ساتھ بند کر دیا جائے یہ بیچارے دو ہفتے تک سلسل بند رہے اور لوگن کا دماغ یہ تھا کہ ایک تو موٹا زیادہ تکڑا ہے اور بچ گیا ہونا دوسرا تو بیچارہ پہلے بھی کم دور تھا پہلے اس کی حالت ایسے سے تو مرمے والی کم دیا ہو دا لیکن جیسے ہی ہو رہے ہیں اس مٹی کو کھیڑا درغازے کو کھولا اندر دیکھا تو جو موٹا زیادہ تکڑا تھا وہ مر چکا تھا اور کمزور بچ چکا تھا اس لیے کہ کمزور کو عادت تھی کمزور اپنی اس عادت صدر والی عادت کے وجہ سے وقت کیا اور جو اٹا بٹا ہونے تھا وہ عرب کھانے پینے کا عادت تھا اس سے ایک لمحے کے لیے بھی صدر نہ ہوا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ چاند دنی لنگوں کے بعد مر گیا خوت ہو گیا تو اس نکایت سے بھی یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں صدر والا ہونا چاہیے ہمیں حوصلے والا ہونا چاہیے ہمیں محبت والا ہونا چاہیے صرف اپنا نہیں سوچتا بلہ دن میں کبھی کبھا ایک ٹائم رہ جائے تو بھی شکر ہو اسے اسیانے نے کہا کہ کھانا جو ہے نا کھانا اس لیے کھانا چاہیے تاکہ زندہ رہ جائے اور زندہ اس لیے نہ رہیں تاکہ کھاتے ہی رہیں کھاتے ہی رہیں کھانے کے لیے زندہ نہ رہیں زندہ رہنے کے لیے صرف خانے